جا رہی ہے دیکھیں ہمارے جو ایٹمی اساسے ہیں اور جو مزاہد پروڈرام ہے اس کے بارے میں کچھ افواہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی تھی چاہیے آپ کی آنکھوں کے اوپر چاہت کی پٹی نہیں ہونی چاہیے آپ جو کچھ دیکھیں وہ آپ کی زبان پہ آئے اور آپ عوام کے سامنے لاسکیں یہ نہ ہو لاہور میں جو ہے اس وقت ایٹ پرسنٹ تک جو ہے وہ یہ کیسز بڑھ چکے ہیں اور کہا یہ نمسکار دوست جہن دوست پاکستان کے جب نیو کلیئر پر آنچ آئی تو پاکستانیوں کو بھارت یاد آنے لگا اب پاکستان کے ادھکتر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے بھارت سے ٹریڈ کھول لی جائے کیونکہ پاکستان کی دنیا میں اب کوئی نہیں سنتا پاکستانیوں کو کہنا ہے کسی بھی دیس سے یاد ہم کرجہ مانگنے جاتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ اپنے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرو اس کے بعد ہم آپ کو لیے کرجہ دیں گے کیونکہ پاکستان اس وقت پیسے کے لیے دنیا میں جلیل ہو رہا ہے اور دنیا پاکستان کو بس یہی صلاح دے رہی ہے کہ پہلے بھارت سے اپنے رشتے بہتر کرو اس کے بعد ہی پیسے ملیں گے خصوصا جب اٹومک انرجی کمیشن کے جو ڈائریکٹر جنرل نے جب انہوں نے پاکستان کو وزٹ کیا تھا نیوکلئر انرجی کے پرامل استعمال کے لیے انہوں نے وزٹ کیا تھا جس میں سہت کے شعبے میں زراد کے شعبے میں پیچی کے پیداوار کے شعرے میں انڈسٹری کے بارے میں جو ہے تو نہیں کی لیکن ان کی جگہ پہ جسٹس منیب اختر نے ویڈیو لنک انہوں نے وہاں پہ شرکت کی پھر اسی طرح سے جو انرجی منسٹرز تھے ایسی او کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ بھی پاکستان نے ورشلی پارٹسپیشن کی ہے اور ایک جو اجلاس کلچر کے حوالے سے ہوا ہے جو حکام ایسی او کے وہ ملے ہیں اس میں فیزیکلی پاکستان کی طرف سے نمائندگی تھی لیکن جو پاکستان کے اس وقت ایکٹنگ ایمبیسٹر کہہ لیں ہائی کمیشنر کہہ لیں اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جو انویٹیشنز وہ وزر دفاع کی ہو یا وزر خارجہ کی ہو اس کو ٹرین ڈاؤن کرنا ہاں اس کی جو پارٹسپیشن ہے اس کو ڈاؤن گریڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن شاید پاکستان یہ جو آل ٹوگیدر نہ جانا ایچڈیفیکل کیونکہ اس میں چین اور روس بھی تو اس کا حصہ ہے دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اور پاس سیونٹی ہماری جو فورن پالیسی ہے ڈومیسٹک پالیسی ہیں وہ سکیورٹی ڈریون ہیں اور ایک سکیورٹی کو اور خاص طور پر انڈیا کو اتنا ایک بڑا ایشو بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کچھ سٹیٹ کی ریڈ لائنز ہوتی جیسے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا وہ اس کے ہم سب اس کو پتا ہے آپ کا پاکستان کے نوکلئر اور مسل پروگرام جو ہے وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی that's something else وہ ہر دنیا کے ہر ملک کے لئے ہوتا ہے جو نوکلئر پاور ہے but ہر چیز کو اندر لاکھے سکیورٹی کو کرنا کچھ نہیں یا تو آپ کی اتنے پولٹیکل ڈومیسٹک اور ڈیپلومیٹک آپ کے وہ ٹھیک ہے ہم جترہ مرضی آئی ایم ایف کو بلیم کریں جترہ مرضی کسی مغربی ملک کو کہیں جی کہ یہ کمپرومائز کروا رہے ہیں مطلب یہ کہ جو ڈیپلومیسی میں جو بائیکوٹ کرنا وہ بلکل بھی ایڈوائزبل نہیں ہے آپ دیکھیں نا بھارت جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کا بھی پریزیڈنٹ ہے تو ابھی جو جی ٹوئنٹی کے فورن منسٹرز ہیں ان کے اب اجلاس ہوا پاکستان نے ہمارے اور اس کی توجیح یہ پیش کرتے ہیں کہ دونوں اطراف کیونکہ کشمیری رہتے ہیں تو اس لیے تو ان کی بچت کے لیے تو یہی جو میرے خیال میں جو آرگیومنٹ ہے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ادھر کوئی کوئیسن نہیں کرتا آپ جب ٹریڈ کی بات آتی ہے لیٹسے پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے وہ پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دی ہیں اور اگر ہم یہ کہیں کہ انفلیشن کا حال آ رہا ہے کیونکہ اب اسکری ادارے جو ہیں وہ زراد میں بھی آ رہے ہیں وہ ایک اگر وہ بات ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے میرے خیال میں تو کچھ ڈان میں بھی خبر چھپی ہے تو لگتا ہے کہ خبر دوٹ نے اس کو جو سیز فائر ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے اور بلکل ٹھیک ہے ہونا بھی نہیں چاہیے کہ دونوں اطراف جو کشمیری ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے جب گولہ باری ہوتی ہے تو سیم جو پرنسپل ہے کہ باقی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے سے اگر اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے تو اس پر سوچا ضرور جا سکتا ہے اور سوچنا چاہیے ٹریڈ جو آپ کے آپ کے کمپلیٹلی ابھی ختم نہیں ہوئے آج بھی فارمسیوٹیکل آپ کی کچھ امپورٹس ہو رہی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی جو تجارت ہے اس میں سے اچھا خاصا حصہ بھارت سے آنے والی چیزوں کا ہے اور یہ آپ جو مرضی کر لیں آپ کی مرضی ہے بات ہمارے پاس کیونکہ کم ہے یہ آپ نے دوست موالک کی وہ بات کی تو ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو خاموش سفارتکاری ہے وہ چلتی رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں فروری دوزار اکیس میں دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوا تھا ابھی بھی جو ہمارے پاس معلوماتیں کوشش ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ آج کل ہماری انگیجمنٹ کافی زیادہ ہے کہ امریکہ کی بھی بڑی دلچسپی ہے جو ان کے ساتھ آئیے کے ساتھ آپریشن کی انہیں نے بات کی تھی تو وہاں سے یہ چیزیں شروع ہی ہیں اور میرے خیال نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے اس کے پروگرام میں جو ڈیلے ہیں وہ اس میں اس طرح کی کنڈیشنیلٹیز لگا رہے ہیں اور اگر کہیں ان کا خیال بھی ہوگا تو میرے خیال میں اب جب فائننس منسٹر اور پرائم منسٹر نے اس کے بارے میں بڑے واضح اور کلیر بیانات دیئے تھے تو میرے خیال میں آئی ایم ایف کو اور باقی آئی ایم ایف کے جتنے بھی میجر شیئر ہولڈرز ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہمارا ایٹمی اور میزائیل پروگرام ہے یہ ہمارا ایک اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسز والا ایک پروگرام ہے یہ پوری قوم کو اس کی سپورٹ حاصل ہے اور پوری قوم کو اس کی اوپر فخر ہے اور اس کی اوپر نہ کوئی جیاسی پارٹی اور نہ کوئی حکومت جو ہے کسی قسم کی کامپرومائز نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ جو ہے ہماری دفاع کے لیے اور یہ بھی کہ ہم نے یہ پروگرام جو ہے یہ سیونٹی ون میں جب انڈیا نے پہاران میں دھماکے کی اور پاکستان کو دھمکیا دینے شروع کی تو مجبوراً اس کے جواب میں ہمیں کرنا پڑا اور بڑی مشکل سے بلکل بڑی مشکل سے بڑی کامیابی ہے پاکستان کے سر پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے لیکن یہ ایسی کون سی شرائط ہیں جو بتائی نہیں جا سکتی کیا آپ کی نظر میں یہ معاہدہ کوئی پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اس پر تمام کوئی کنسنسز کنسنسز ہونا چاہیے تمام پارٹیز کا دیکھیں ان کی جو کنڈیشنلیٹی تھی وہ بھی گورنمنٹ نے بیان کر دی ہیں کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے جو ہماری کچھ مدد کرنی تھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف کمٹ نہ کریں وہ صرف اس کا وعدہ نہ کریں بلکہ وہ امداد دینا شروع کریں یہ ان کی میرے خواہد میں شاید ایک کنڈیشن رہ گئی ہے باقی جو ان کی کنڈیشنلیٹیز تھی وہ شاید پارلیمنٹ نے پہلے ہی اپروب کر لی ہیں اور جیسے یہ لون کا یہ ٹرانش ہے یہ جب ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ منسٹی آف فورن افیر نکاہ ہے کہ تمام جو کنڈیشنز ہیں جن کو فلفل کیا گیا ہے وہ منسٹی آف فیننس کے ویب سائٹ کیوں پر آ جائیں گے اور اس سے میرے خیال میں جس نے بھی سوالات اٹھ رہے تھے ان کے سارے جواب مل جائیں گے سر ایک اور سوال اس کے بعد سعید قاضی صاحب کی طرف میں جاؤں گا آپ نے ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے جب سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا ہے کہ ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا ہو آئی ایم ایف کی جانب سے دیکھیں آئی ایم ایف کی جانب سے ایسے مطالبے نہیں ہوئے لیکن جو آئی ایم ایف کے بڑے بڑے شیئر ہولڈرز ہیں اور جس میں یونائٹی سٹیٹ شامل ہیں اور جس میں کئی اور ممالک شامل ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور جب انڈیا نے نیوکلئر دھماکے کیے ہیں تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ بہت پریشر ڈالا گیا پاکستان کی اوپر اور ہر قسم کے سینکشن لگائے گئے ہیں لیکن ان سینکشن کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پھر بھی ہم نے اپنے دفاع کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہم نے کر لیا اور میرے خیال میں سارے قوم کو جس طرح میں نے پہلے کہا ہمیں اس کی اوپر فخر ہے جار وہ تو دیکھے کیا کریں روس انہوں نے کس تھے ان کا جو وزیر ہے جو جے جو ان کا وزیر خارج آیا ہے اس نے shut up call دیا ان کو بھئی چھوڑو ہم دنیا کو ویسٹ کی یا مغرب کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے چائنا کی نظروں سے دیکھیں گے تو ہم کیوں independent policy نہیں بنا سکے آج کیوں ہمارا اس طرح سے ماشی طور پر انہوں نے بھرکس نکال دیا اور میں نے جس کا جس طرح اشارہ طرح کہا تھا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو محشتیں ہیں ایک حکمرانوں کی نجی محشت ایک اس ملک کی محشت ان میں سے دونوں مجھک وقت اوپر نہیں جا سکتی اگر ان کی اوپر جائے گی تو ہماری یہ فرمائیے کہ انڈیا لے لیتا ہے تیل رشیہ سے پاکستان کیوں نہیں لیتا کون روک رہا ہے اس لیے کہ جو سب سروینس ہے سب سروینس آپ جو جو ہمارے پر مسلط ہے آپ مجھے بتائیں کیا ضرورت تھی آپ کو یہ جو آپ اچھا انڈیا ایران سے بھی تیل لے رہا ہے انڈیا اپنی کرنسی میں اچھا آپ کو پتا ہے اپنی کرنسی میں ڈیل کر رہے ہیں ایون جو روس کا اور جو 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 اینڈیا کا مہاہدہ ہے وہ اپنی کرنسیوں میں کر رہے ہیں وہ وہ جو جو ڈی ڈالرائیزیشن کی جو ایک مومنٹ چل رہی ہے سو کارڈ جو جو کر رہا ہے چائنہ جس کا جس سرخیل ہے تو وہ اپنے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں تو جب تک یہ ہے یہ جب تک یہ اپنے مغرب کی جہدادوں سے بندے رہیں گے ہمارے حکمران ہمارے آنکھوں ہمارے آنسوں کوئی نہیں پوچھے گا چیک تو دوستو اس وقت پاکستان پائی پائی کے لیے محتاج ہے لیکن پاکستان کی سرکار پوری کوسس کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقہ سے دنیا کو بے وقوب بنا کر پھر سے بھیگ لی جائے لیکن اس بار دنیا پاکستان کو بری طریقہ سے جلیل کر رہی ہے پاکستان کے دوست ملک بھی پاکستان کو پہلے یہ سلا دے رہے ہیں کہ پہلے بھارت سے اپنے رشتے بہتر کرو اس کے بعد ہی آپ کو تھوڑے بہت پیسے ملیں گے کیونکہ پاکستان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان میں ڈالر کی اتنی زیادہ قلعہ تھا کہ ہر کوئی کاروار بند ہوتا چلا جا رہا ہے اسی وجہ سے پاکستانی ادھکتر یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے بھارت سے ٹریڈ کھول دی جائیں کیونکہ بھارت دسمانی میں پاکستان کے نیوکلئر بھی آنچ آنے لگی ہے یادی پاکستان بھارت سے ٹریڈ کرتا تو پاکستان کے لیے کافی زیادہ فائدہ ہوتا اور پاکستان کے لوگوں پر مہنگائی کا بم بھی نہیں پھٹتا پاکستان میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عام لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جلو تو شیئر کریں یادی آپ چینل بنے رہے تو چاہیے کو سبسکرائب کریں پیڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جہن وندے مات رو